آج اس تقامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مفیحنیف قریش صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بیان فرمایا علامہ شہیدی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں فضل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں آج ہم نے بس رخصت کرنا ہے چند دنوں کے لیے رمضان کو تو ہم نے کہا تھوڑی اس حساب سے بات چیت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ آخری دن ہے رمضان و نوارک کہ اس مقدس ترین اور اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں دیئے گئے مہینے کا تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے اس روزے کے مہینے کو اور روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں کل کے عید کے دن کو حقیقی معلومے عید بنانے کی توفیق تا فرمائے چونکہ حقیقی عید وہی ہے جس میں انسان اس مہینے میں پیدا ہونے والی استقامت کی اس قیفیت کی حفاظت کر سکے چونکہ امیر المؤمنین علی بن ابی تاریب علیہ السلام سے منصوب ایک فرمان اور ایک قول نقل کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں کہ کل یوم لا یعصاللہ فیہی فہو عیدن ہر وہ دن جس میں ایک انسان ایک مؤمن ایک مسلمان ایک کلمہ گو گناہ نہیں کرتا وہ اس کی عید کا دن ہے اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کے فرمان کے تابع کرنے اور اطاعت کرنے کی پریکٹس کا مہینہ ہے اور اسی پریکٹس پر قائم و دائم رہنا سارا سال یہ استقامت ہے استقامت اس رستے پر جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے استحکام دکھانا ثابت قدم رہنا اور آخر تک آپ کے قدموں کو دگمگانے سے روکنے کا نام ہے قرآن کریم میں سوری حود میں یہ آیت دو دفعہ اتری ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شیبتنی سورت حود سوری حود نے مجھے بھوڑا کر دیا صحاب اکرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سوری حود نے آپ کو کیسے بھوڑا کر دیا فرمایا دو دفعہ اس سورت میں یہ آیت اتری ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَا جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے استقامت دکھائیے یہ جو استقامت دکھانا ہے یعنی استقامت کے مختلف درجات ہیں اور اس فرد کی نسبت سے درجات ہیں جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کی استقامت کی سطح بھی اسی حساب سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے جتنا ایمان بلند ہے استقامت کی سورت بھی اسی حساب سے بلند ہے جتنا ایمان کمزور ہے استقامت بھی اسی حساب سے کمزور ہے ہم جیسے لوگوں کی استقامت یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں روزہ کا احترام ہر صورت میں کریں نماز بروقت پڑھیں یہ ہماری استقامت ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن جیسے جیسے درجات میں اضافہ وطار چلا جاتا ہے نگاہوں میں استقامت نیتوں میں استقامت سوچ میں استقامت ہر ہر قدم پر استقامت دیکھنے میں استقامت بولنے میں استقامت ہر وہ چیز جو اللہ کی مشیط اور منشاہ کے خلاف ہو اس سے اپنے آپ کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنی آنکھ کو اپنے کان کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں کو اپنے قدموں کو روکنا آسان کام نہیں آئے اور اسی طرح سے جہاں پر اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہر صورت میں اپنے تمام ان اعزاء اور جوارح کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرنا مثلا دیکھئے استقامت دین کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دل کی ہر اس بات کے سامنے جو دین کے مقابلے میں ہو انکار کر کے کھڑے ہونا ہے یعنی دین اور دل میں سے دین کا انتخاب اور دل کو ریجیکٹ کرنا خواہش کو ریجیکٹ کرنا اپنے اندر اٹھنے والی ان عارضوں کو ریجیکٹ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے ارادوں میں اپنے آپ کو ڈھالنا یہ استقامت ہے اور اس استقامت میں انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو وہاں پر استقامت کی کیفیت اور ہوتی ہے میدان عبودیت اور بندگی میں یعنی نماز کی کیفیت میں استقامت اور ہوتی ہے زکاة دینے میں استقامت اور طرح کی ہوتی ہے قربانیاں کرنے میں استقامت اور طرح کی ہوتی ہے یہ ساری ساری عبادات ہیں لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح کا قربانی کا رواج ہے اس میں استقامت تو بہت دور کی وقت خود قربانی کا صحیح ہونا بھی شاید محل نظر ہو جس طرح کی قربانیاں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں اسی طرح سے ہماری جس طرح کی نمازیں ہیں اگر ہم قبل رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں آئے بلکہ دل کا اللہ کی طرف روح کرنا ہے دل اللہ کی طرف پوشت کرے مو اللہ کی طرف ہو قبلے کی طرف ہو یہ استقامت نہیں آئے اسی طرح سے زبان کی استقامت یعنی زبان پر جھوٹ کبھی نہ آئے تحمت کبھی نہ آئے مخلوق خدا کے لیے تکلیف اور عذیت کا باعث بننے والا کوئی لفظ کبھی نہ آئے اور اس کے مقابلے میں مخلوق خدا کی خدمت اور ان کی دلجوئی کی ہر چیز آپ کی زبان پر ہو اور اس زبان کو آپ کے دل کا ترجمان بنا دے یہ استقامت ہے اس لیے استقامت دین کا حکم ہے اور دین پر عمل کی روح استقامت ہے تو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو ہمارے سارے سال کی زندگی کا حصہ بھی بنائیں اور ہمیں اپنے حکم کا تابع بھی رہنے کی توفیق عطاب آمین آمین سم آمین بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں